یہ نیکی میں نے لیفز جو ہیں وہ سیٹ کر لی ہے یہ ہم اس طرح سے ڈیزائن اپنا سیٹ کر لیں گے آپ یہ جو سنگل کروشے ہے یہ والا ڈیزائن اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا اس طریقے سے آپ یہ جو ہم نے اس طرف جھالر بنائی ہے یہ آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کوئی بھی ڈیزائن آپ اوپر رکھیں گے تو بھی بہت سندر ہماری ڈرس بنے گی یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا ہمارا ڈیزائن بنا ہے ہلو ایورن ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تانش کرشی کریشنز فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب بہت اچھے ہوں گے فرینڈز کانا جی کی ونٹر ڈرس کا ایک اور ڈیزائن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل سا یونیک سا ڈیزائن ہے تین اور چانمر کانا جی کے لیے میں یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں کسی بھی سائز میں آپ یہ ڈرس بنا سکتے ہیں صرف ہمیں چولی چینج کرنی ہے باقی ڈیزائن ہمارا سیم رہے گا 0 سے لے کے 6 نمبر تک چولی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باقس میں بھی مل جائے گا میرے چینل پر یہ سب ہی ویڈیوز اپلوڈ ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر چولی بنا سکتے ہیں تو چلیو فرینڈز ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چولی بنا لی ہے یہ دیکھئے یہ 3 اور 4 نمبر کا آنجی کے لیے میں نے چولی بنا لی ہے چلیو اب ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرینڈز یہ میرے پاس 2 پلائی وول ہے اس لیے میں نے اسے ڈبل کر کے لیا ہے اور یہ دیکھئے اس کے ساتھ میں نے یہ 13 نمبر کا کروشیا ہو کے لیا ہے چلیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے ہمارا گھیری کا فرسٹ راؤن جو ہوگا جیسا میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اس طرح سے تھریڈ جوائنٹ کریں گے چین لے کے 1 سنگل کوشی کے ساتھ کی ہمارا تھریڈ دیکھئے فکس ہو گیا اب یہاں پہ ہم 1,2,3 چین لیں گے اور سیم سپیس میں ہم ڈبل کوشی بنائیں گے نیکس چین میں جائیں گے پھر سے 1 ڈبل کوشی اور سیم سپیس میں 2 ڈبل کوشی تو یہ ہمارا گھیری کا فرسٹ راؤنڈ ہوگا اس میں ہمیں سبھی چینز میں 1,2,2 ڈبل کوشی بنانے ہیں تک یہ جو ہمارا گھیرا ہے یہ جب ہم کانا جی کو پہنائیں تو یہ ہمارا یہاں سے جب گھیرا ہم اس طرح سے بڑھاتے ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ فٹنگ آئے گی یہاں سے یہ ٹائٹ ہوگا تو ہماری ڈرس کی جو فٹنگ ہے وہ بلکل اچھی نہیں آئے گی لیکن اس طرح سے جب ہم 2,2 ڈبل کوشی بنا کے گھیرا بڑھائیں گے تو یہ انکریز اچھے سے ہوگا تو یہ دیکھیں فرنڈس سبھی چینز میں میں نے 2,2 ڈبل کوشی بنا لیے ہیں اور یہ دیکھیں لاسٹ میں یہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں 3 چین لیتی اس کی اوپر سے 1 چین میں ہم 3 نکال کے اس طرح سے سلپ سٹچ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گھیرے کا فرسٹ راؤن جو ہے وہ کمٹیٹ ہو گیا یہ دیکھیں نیکسٹ راؤن سٹارٹ کرتے ہیں چین لیں گے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں 4,5 اور یہ 6 6 چین لیے اب ہم نے اب دیکھیں ہم اس طرح سے یہاں پہ اب ہم triple double crochet stitch بنائیں گے double crochet کے لیے ہم 1 time اس طرح سے thread لیتے ہیں اور triple double کے لیے ہم اس طرح سے 2 time crochet کے اوپر thread لیں گے 1 اور یہ 2 اس طرح سے دیکھیں نیکسٹ چین میں جائیں گے اب ہم یہاں پہ triple double crochet stitch بنائیں گے 1 time 2 time اور یہ 3 time اس طرح سے 3 times ہم نے 2,2 loop کرتے ہوئے نکالا 1 chain لیں گے اور پھر سے دیکھیں 2 time اس طرح سے thread لیں گے next chain میں جائیں گے triple double crochet stitch بنائیں گے یہ پہلے 2 loops میں سے پھر 2 loop اور پھر یہ last کے تو اس طرح سے یہ 3 times ہمیں 2,2 loop کر کے نکالا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا triple double crochet stitch بنائیں گے اس طرح سے پھر 1 chain لیں گے پھر سے دیکھیں 2 time اس طرح سے thread لیں گے next chain میں جائیں گے اور یہ اسی طرح سے 3 times loop نکالتے ہوئے ہمارا یہ stitch بن جائے گا تو فرنس یہ ہمیں پھر سے 1 chain لینی ہے اور پھر سے یہ دیکھیں triple double crochet stitch next chain میں تو یہ round ہمارا اسی طرح سے بنے گا 1 chain کا ہمیں gap لینا ہے اور اسی طرح سے 2 times thread پہ crochet پہ thread لپیٹیں گے اور یہ ہم triple double crochet stitch بنائیں گے تو یہ پورا circle جو ہمارا ہے یہ اسی طرح سے complete ہوگا 1 chain یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح سے double crochet سے لمبا stitch جائے گا فرنس یہ round ہم complete کر لیتے ہیں اسی طرح سے اب دیکھیں فرنس next round کے لیے میں نے یہ reddish color لیا ہے پھر سے اور اس میں اب ہم نے جو chain بنائی تھی اس میں سب بھی میں اب اس طرح سے دیکھیں thread joint کر لیں گے یہ ہمارا 1 single crochet ہو گیا next chain space میں جائیں گے پھر 1 single crochet اس میں ہم بیچ میں کہیں بھی کوئی chain نہیں لیں گے یہ دیکھیں سب ہی chains میں یہ جو 1 1 chain ہم نے لی تھی triple double crochet کے بیچ میں اس میں اس طرح سے 1 1 single crochet بنائیں گے یہ دیکھیں یہ میرا last single crochet ہو گیا اور یہ جو ہم نے first single crochet جہاں پہ بنایا ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح سے slip stitch لگا کے 1 chain کے ساتھ یہ ہمارا finish ہو جائے گا تو friends یہ تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں لگے گا tight but اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا press کر لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے چھوڑا سوڑا سوڑا ہم یہاں پہ cut کریں گے پھر blue color سے میں design بناؤں گی next اب یہ دیکھیں friends جو ہمارا design start ہوگا اب یہ کسی بھی chain space سے ہم thread اپنا لے لیں گے اس طریقے سے one chain اور one single کوشی کے ساتھ ہم یہ thread اپنا fix کر لیں گے یہاں پہ 1 2 3 4 اور یہ 5 یہاں پہ ہم اس طرح سے 5 chain لیں گے دیکھیں پھر سے ہم triple double کوش stitch بنائیں گے یہاں پہ 2 time thread لیں گے جیسے ہم نے یہ round بنایا میں ہم دیکھیں triple double کوش stitch بنائیں گے اس طرح سے اس کے بعد 3 chain لیں گے 1 2 and 3 اور پھر سے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس اب ہم نے triple double کوش stitch بنا ہے اس کے اندر یعنی اس کے اوپر اب ہم double کوش بنائیں گے یہ ہمارے 2 ہو گئے جو 3 chain دی یہ بھی count کریں گے 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 double کوش ہو گئے اب اسی میں ہم سیم میں 1 half half double کوش بنائیں گے اس طرح سے تو یہ ہم نے جو triple double کوش پہ اس طرح سے بنا لیا اب ہم دیکھیں جو ہمارا سیم سپیس تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سیم سپیس میں اب ہم اس طرح سے سلپ سٹیچ لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سلپ کریں گے جو اب ہم نے 5 chain لی تھی یہ پہ اب یہ پہ ہم دیکھیں اس طرح سے single کوش بنائیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 اس طرح سے اس پہ ہم 9 سنگل کوش بنائے اب یہ جو سٹارٹنگ میں 3 chain لی تھی ہم نے یہ پہ اب ہم chain کے اوپر اس طرح سے slip stitch لگا کے اس joint کر لیں یہ دیکھیں فرنڈ slip stitch لگا کے joint کرنے کے بعد اب ہم 1 chain لیں گے اب یہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں گے بنائے ڈی تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے پوری لائن پر چین پر سنگل خوشی بنا لیا اب یہ جو ہمارا سیم جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پر اس طرح سے سلپ سٹیچ کے ساتھ یہ ہم اپنا یہاں پر یہ لیف فینش کریں گے اس طرح سے دیکھیں نیکس چین میں جائیں گے سنگل خوشی بان 2 اور یہ 3 اس طرح سے ہم نے 3 سنگل خوشی بنا لیا نیکسٹ 3 چین میں پھر 4 چین میں جائیں گے سنگل خوشی 1 2 3 4 5 5 چین پھر سے دیکھیں ٹرپل ڈبل خوشی سٹیچ بنائیں گے سیم سویس میں 3 چین اور اب اس کے اندر سے یہ دیکھیں جو چین کے بیچ میں لoup آیا ہے اب یہاں پر ہمیں 10 ٹائم ڈبل خوشی بنانے ہیں 10 ٹائم ڈبل خوشی بنا لیے سیم سویس میں ہمیں 1 ہاف ڈبل خوشی بنانا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں سیم سویس میں اب ہم سلپ سٹیچ لگائیں گے اب یہ جو ہم نے 5 چین لی تھی یہاں پر اب ہم 9 سنگل خوشی بنائیں گے 5 6 7 8 اور یہ 9 9 سنگل خوشی بنائیں گے اب جو سٹارٹنگ میں 3 چین تھی اس کی فرسٹ چین میں اس طرح سے سلپ سٹیچ لگا کے 1 چین کے ساتھ اب واپس سے سنگل خوشی بنائیں گے سب ہی چین میں 1-1 سنگل خوشی بنائیں گے ہم نیچے تک آئیں گے سنگل خوشی بنائیں گے 5 5 6 36 لا 6 7 7 8 6 اب جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہی پہ سلپ سٹچ لگا لیں گے نیکس چین میں سنگل کوشی وان پھر نیکسٹ میں پھر نیکسٹ میں تو یہ تھری ٹائمز ہمیں سنگل کوشی اسی طرح بنانے ہیں پھر سے فورت چین میں جب ہم آئیں گے سنگل کوشی فائو چین اس طرح سے ٹپل ڈبل کوشش سٹچ اور یہ ہم اس طرح سے اپنا یہ ڈیزائن بنا لیں گے تو یہ پورے سرکل میں ہمیں اسی طرح سے بنانا ہے یہ پورا سرکل ہمیں یہ اس طرح سے لیف بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لینا ہے اپنا تو چلیو فرینڈز یہ میں اس طرح سے پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہوں پھر ہم نیکسٹ اپ بتائیں گے اور یہ میں نے آپ کو دو بار اس لیے بنا کے بتایا ہے اگر آپ کو ایک بار ہمیں اچھے سے نہیں سمجھ آئے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دو بار بنا کے دکھا دیا ہے تو آپ یہ ڈیزائن ایزیلی بنا سکتے ہیں سمپل ہے ایک بار آپ اچھے سے بنائیں گے تو یہ آرام سے بن جائے گا تو چلیو فرینڈز ہم پہلے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز یہ اس طرح سے یہ جب ہم نے یہ والے لیفز کمپلیٹ کی تو میں نے یہ لاسٹ باؤنڈری ریڈش کلر سے اس طریقے سے بنائی ہے چلیو یہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ باؤنڈری میں نے کیسے بنائی ہے یہ دیکھئے جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ یہاں سے ہوگا یہ جو ہمارا دیکھئے فرسٹ سنگل کوشی ہم نے بنایا تھا یہاں پہ ہم تھریڈ جوائنٹ کر لیں گے اور نیکسٹ چین میں سنگل کوشی بنائیں گے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا یہاں سے ہوگا یہ ہم تھریڈ جیسے جوائنٹ کرتے ہیں ویسے تھریڈ جوائنٹ کر کے یہ جو سنگل کوشی ہے ان کے اوپر ون ون سنگل کوشی بنا لیں گے یہ سٹمپل ہے جیسے ہم نے سنگل کوشی بنایا تھے پہلے ویسے ہی ون ون سنگل کوشی کے اوپر ون ون سنگل کوشی اس طریقے سے بنا لیں گے اب یہ جو دیکھئے ون چینج سپیس جو ہم نے لیا تھا یہاں پہ سنگل کوشی بنایں گے وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سکس چینج لیں گے اس طرح سے اور یہ جو دیکھئے ہمارا سنگل کوشی والا یہ دیکھئے پوائنٹ ہے یہاں پہ اس طریقے سے سنگل کوشی بنا لیں گے یہ ون ہمارا پہ کوٹ سٹیچ ہو گیا پھر سے وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سکس چینج لیں گے اب یہ دیکھئے پھر سے فرسٹ چینج جو تھی ہماری سنگل کوشی والی اس کے اندر سنگل کوشی بنا لیں گے یہ ٹو ٹائم ہمارا پہ کوٹ سٹیچ ہو گیا اس طریقے سے ایک بار پھر سے ہم اسی طرح سے پھر کوٹ سٹیچ بنائیں گے سکس چینج لیں گے وان ٹو ٹری فور فائیو سکس اب دیکھئے پھر سے فرسٹ جو ہمارا سنگل کوشی بنایا ہے اس کی چینج میں ڈالیں گے اس طرح سے دھاگا اور یہ سنگل کوشی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ٹری ٹائم پہ کوٹ سٹیچ آ گیا اب سیم سپیس میں سنگل کوشی بنائیں گے تو یہ ہمارا جب وان چینج سپیس تھا اس میں اس طریقے کا ڈیزائن آئے گا ہمارا اب یہ دیکھئے ادھر جو ہم نے سنگل کوشی بنائے تھے فرسٹ سنگل کوشی میں سنگل کوشی وان ٹو ٹری فور چین اب سیم سپیس میں پھر سے سنگل کوشی نیکس چین میں جائیں گے سنگل کوشی وان ٹو ٹری فور چین سنگل کوشی سنگل کوشی تو اسی طرح یہ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ سنگل کوشی بنائے تھے سب ہی میں وان سنگل کوشی فور چین اور سنگل کوشی یہ بنا لیں گے ہم لاسٹ تک تو یہ اوپر کی طرف ہمارا دیکھیں اس طریقے کا ڈیزائن آئے گا اور یہ جو بالکل لاسٹ ہے اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے بنانا ہے 1 سنگل کروشے 4 چین اور سیم سپیس میں سنگل کروشے تو یہ دیکھیں 1 لیف ہماری اس طریقے سے complete ہو جائے گی اب next لیف میں جب ہم جائیں گے تو یہ جو دیکھیں 1 ہم نے جو سنگل کروشے بنایا تھا اس میں سے اس طریقے سے thread نکالیں گے اور یہاں پہ slip stitch کے ساتھ اسے joint کریں گے پھر سے ہمارا جیسے ہم نے پہلی لیف پہ بنایا ہے سب ہی پہ اسی طریقے کا work ہوگا اب ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ 1-1 سنگل کروشے اس میں دیکھیں ہم نے ایک طرف تو سنگل کروشے بنایا ہے سمپل اور ایک طرف ہم نے پکوٹ سٹچ والا ڈیزائن بنایا ہے بس ہی ہمیں اوپر جو ہے chain میں وہاں پہ یہ change کرنا ہے کہ 3 times اس طریقے سے 6-6 chain لے کے پکوٹ سٹچ بنانا ہے اور پھر سے سیم سویس میں سنگل کروشے اور پھر سے ہمارا یہ دیکھیں سنگل کروشے والی لائن آئے گی 1 سنگل کروشے 4 chain اور سیم سپیس میں سنگل کروشے تو فرنس یہ والی لائن ہم اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیں گے تو جیسے میں نے آپ کو یہ بنا کے دیکھائی ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں ہم سب ہی جو اپنی leaves ہیں ان میں اس طرح کا design کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں پہلے یہ دیکھیں فرنس یہ ہماری dress کا final look ہے یہ دیکھیں فرنس کسی بھی سائز میں آپ یہ dress بنائیں گے بہت سندر ہماری dress بنائیں گی اور فرنس اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں فیملی میں فرنس میں شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری سب بھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور مجھے کمینٹ کر کے پریس ضرور بتائیں آپ کو میری یہ آنے جی کی dress کیسی لگی تھانکس فر وچنگ